السلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ بی ہائنڈ اور آج میرے ساتھ راشتیف موجود نہیں ہے لاہور تشریف لے گئے تھے بیکارز ریجنل ٹیم سیلک کر رہے تھے انہیں سپیشل کمیٹی جو پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے تشکیل دی تھی لیکن کل میں مذاکن بات کر رہا تھا محمد وسیم سے کہ شاید راشتیف کو واپس آ جانا چاہیے کیونکہ اب وہ اس وقت فیل وقت ایرائلیمنٹ ہو چکے ہیں کانسٹیوشن جی پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے انیس اگست دوہزار انیس کو جو ایمپلیمنٹ کیا پانچوہ کانسٹیوشن ہے سنس نائنٹین نائنٹی فائیو اور پچھلے غالباً چارل سے پانچ سال میں چوتھا کانسٹیوشن وہ سسپینڈ کر دیا گیا جی اسلام آباد ماظر کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے جو ہیں آنریبل جج شاہد مبین صاحب انہوں نے سسپینڈ کیا یہ اور نغمان حیدر رزوی ایڈوکیٹ اور آمنہ نغمان جو ہیں انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی کالنگ دس کانسٹیوشن جی انڈیموکرائٹک اس سے پہلے کہ ہم اس فیصلے کے اوپر کوئی بات کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی نلائکی ہے لیگل جو وہ ڈپارکمنٹ ہے اب جو کہ کامی چیز 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 کہ چیز چیز خلکت ہے چیز سوگز نہیں باکتا ہے جی شاید آپ کو حید دونے کی bow大的 بڑا فیلیر ہے یہ کہا گیا جی پیٹیشن میں جو کہ پریئر تھی کہ یہ انڈیموکرائٹک ہے اور اگر یہ انڈیموکرائٹک ہے تو یقیناً آئی سی سی کے جو تحفظات ہیں وہ اس پہ آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو بورڈ آو گوانرز ہے اس میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں جو ریپریزنٹیشن ہے وہ صرف تین الیکٹڈ میمبرز ہوں گے ریجنز کے اور جو باقی آٹھ ہیں یعنی کہ ساتھ ووٹنگ اور ایک نون ووٹنگ جن میں ایک خاتون شامل ہوں گی وہ ٹیکنیکلی سیلیکٹ ہو کے آ رہے ہیں تین اس میں سے جو ہیں نومنیز ہیں جی پیٹرن آف پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی کہ پرائم میریسٹر اسلامی رپمبلک آف پاکستان اور چار کے انڈکشن ہونی ہے آبیسلی آن ریکمینڈیشن سو اگر کوئی ووٹ ہونے کی بات آئے تو دن میجورٹی جو ہے وہ سیلیکٹڈ کے پاس سے لے جائے گی نہ کہ وہ الیکٹڈ کے پاس رزائد کرے اسی طرح یہ کہا گیا جی کہ اس کانسٹیوشن کے مطابق پیٹرن آف پاکستان کرکٹ بورڈ انہوں نے اپنے مارجنلائز کر لی آثورٹی یقیناً کہ وہ ہٹا نہیں سکتے چیرمن آف دا کرکٹ بورڈ لیکن اگر آپ ایک حوالے سے دیکھیں تو جو نومنیز ہیں وہ ویڈراؤ کر سکتے ہیں اپنے اور اگر وہ نومنی ویڈراؤ کریں تو یقیناً ہم میں دیکھا ہے کہ انہی کے نومنی میں سے بنایا جاتا ہے چیرمن سو دس مینز کہ چیرمن کین گو جہاں تک بورڈ آف گوانس کا تعلق ہے جس کو ہیڈ چیرمن آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ کرتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کی الیکٹڈ میمبرز کے مجورٹی نہیں ہوگی تو آویسلی یہ انڈیمنٹی اور امیونٹی ملتی ہے پاکستان کرکٹ کے بورڈ کے چیرمن کو کہ ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا اگین چیف اگزیکٹیو آفیسر جو اگزگڑے پاوز ہیں وہ چب آپ بسٹو کرتے ہیں تو دی شوڈ کم فرم دا پیٹرن اور کانسٹیوشنلی اگر آپ یہ نئے کانسٹیوشن میں دیکھتے تو سی ای او جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتی ہے بورڈ آف گوانس اگین سی ای او آپ پھر الیکٹڈ نہیں لے کے آ رہے ہوں گے آپ ٹیکنکلی سیلیکٹڈ لے کے آ رہے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ مجورٹی جو ہے وہ الیکٹڈ کی نہیں سیلیکٹڈ کی ہوگی اسی طرح جو کرکٹ کانسل ہے وہاں پہ آپ نے تین ایسے افراد رکھے جو کہ elected ہوں گے from the regions لیکن تین جن میں وہ president of the wait and deaf and dumb اور اس کا جو تین ہیں اور then CEO CEO اور chairman چھے وہ ہوں گے اور باقی جو representations ہیں وہ ہوں گی from the regions so again کوئی democratic model آپ کو نظر آتا نہیں so 12 سبتمبر سے first class season شروع ہونا تھا اور اب بہت عجیب سی ایک situation ہے جہاں پہ suspend کر دیا گیا ہے constitution یعنی کہ وسیم خان is back again managing director without executive powers اور یہ دیکھنا ہوگا اگر آپ ایسے constitution کو بھی detail میں دیکھیں پاکستان cricket board کے تو وہاں پہ chairman کہا یہ جارہا تھا on the face of it press conferences میں بھی chairman pcb نے کہا کہ کہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا کہ powers جو ہیں وہ rest کریں with chairman اور وہ CEO کے پاس ہونی چاہیے لیکن اگر آپ constitution میں آپ clauses کو deeply دیکھیں تو وہاں پہ chairman ہی powerful ہے پاکستان کا کپتان کون بنائے گا chairman of the pcb وائز کپتان کون بنائے گا chairman of the pcb بورڈو برنرز کو ہیڈ کون کرے گا chairman of the pakistan cricket board council کو ہیڈ کون کرے گا council میں کون ہوگا chairman of the pakistan cricket board بہت سارے ایسے decisions ہیں جو ہی consultation وہ لیں گے with CEO لیکن CEO direct decision making نہیں کر پا رہے ہوں گے so pakistan cricket once again at the crossroads اور یہ جو ریجنل موڈل میں shift ہونا ہاں اس prayer میں یہ بھی کہا گیا جو کوٹ میں فائل کی گئی کہ یہ انسطن کر دے گا future future of many pakistan players آپ کو یقینا یہ جاننا چاہیے کہ 63000 registered club cricketer ہیں پاکستان میں اور ان میں سے تقریباً صرف 90 کے قریب جو ہیں وہ ایک سیزن میں first class کھیل پائیں گے so that makes it slightly آپ کہہ سکتے ہیں کہ incubation period میں یہ جو contract ہے اس میں آپ کو issues نظر آتے ہیں جہاں تک تعلق ہے جی پاکستان cricket کے on the international front again outstanding decision پاکستان cricket board نے لیورین کیا کہ شریلنکا پاکستان آ کے جو ہے وہ تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل اور تین ونڈی انٹرنیشنل سے مشکمل سیریز کھیلے which has been confirmed by both the boards 25 سبتمبر کو شریلنکا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان پہنچے گی اور ستائیس سبتمبر 29 سبتمبر دو اکتوبر کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں تین ایک روزہ بنے لقوامی میچ کھیلے گی whereas پانچ سات اور نو اکتوبر تین ٹی ٹوینٹین نیشنل میچز لہار میں کھیلے جائیں گے اور دس اکتوبر کو شریلنکا کی ٹیم پاکستان سے روانہ ہو جائے گی تیسٹ ماچ کیوں پوسٹ وان کیے گئے حالانکہ جو relevant تھے وہ ٹیسٹ ماچز تھے کیونکہ آئی سی سی وویل ٹیسٹ چیمپنشپ شروع ہو چکی ہے وہ دسمبر تک ملتگی کیے گئے ہیں between the two countries اس میں کیا سیکیورٹی کے عوامل شامل تھے کہ شریلنکا جو ہیں وہ اسیس کرنا چاہ رہے تھے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اب بھی وہ پندرہ دن پاکستان میں رہیں گے ٹیسٹ ماچز دو جو ہیں وہ دس دن اختام رزیر ہوتے یا کیا کہ وہ پلیئرز ان کے جو ہیں وہ جو ٹاپ لیئرز ہیں وہ نہیں آنا چاہتے اور ٹیسٹ ماچ ٹیم میں ابھی شریلنکا جو ہے وہ رسک نہیں لینا چاہتا ریپلیسمنٹس کو بھیجنے کی ویرائز it could be done بائیلیٹرل سیریز جو ون ڈے یا ٹی ٹوینٹی اس کیونکہ وہ خاصی اریلیونٹ ہو جاتی ہے آج کل کے آج کل کی انوارمنٹ میں جہاں پہ ٹیسٹ ماچز پہ بہت زیادہ فوکس ہے بہت زیادہ فوکس ہے بہت زیادہ نیولی سٹارٹڈ آئی سیٹس ٹیسٹ چیمپینشپ لیٹس اوپ جی ایک بولبری اچیفمنٹ دوہزار نوٹ تیم ماچ کے بعد کوئی بھی ٹیم پاکستان کا دورہ نہیں کر سکی شلنکا پر ایک اٹیک ہوا تھا ٹیرریس اٹیک اور اس کے بعد ہم نے میں دوہزار پندرہ میں زمبابرے کو اٹریک کیا تھا فنانشل گارنٹیز دینے کے بعد اور ہم نے دیکھا کہ کینیا کی بھی ایک ٹیم آئی فالوڈ بائی ایک ورلڈ الیون آئی تی جی ساؤت آفریکا کے پلیئرز پر مبنی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے کراچی میں میچز کھیلے اور دوہزار سترہ میں شلنکا پلیڈ پارٹ آف دیئر سیریز ان پاکستان جس میں ٹی 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 ایک ریزار بنالکوامی میچ شامل تھے so at the end of the day let's hope کہ it augurs well for پاکستان کرکٹ جیو پلیٹیکل انوارمنٹ یا سیچویشن جو ہے obviously high alert پہ ہے and let's hope for the best کہ everything goes smoothly اگر کوئی ملگرہ deserve کرتا ہے reincarnation of international cricket تو پاکستان ہے پاکستان میں پہ شروع ہوگی role models بنیں گے stadiums آباد ہوں گے infrastructure utilization ہوگی اور اپنے heroes کو لوگ جو ہیں وہ دیکھ پائیں گے and similarly جی بہت سارے پاکستان کے ایسے players ہیں جنہوں نے اپنے home grounds پہ international cricket نہیں کھیلی اور represent نہیں کیا پاکستان کو بقول شویب اختر اور محمد وسیم نے راشد عطیب کے کہ when your tail is up یہ وہی effect ہوتا ہے کہ اپنے crowd کے سامنے وہ tail wind ہوتی ہے اور جہاز کو تیزدہ کھیلتی ہے it enhances individual players performance caught behind میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ راشد عطیب کو جلدی بلا رہے ہیں you do not worry he will be joining us soon اور اپنا بہت خیال رکھیں caught behind موسیقی موسیقی